رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بلے غو عنی ولو آیا میری جانب سے بات آگے پہنچاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے دیا گیا پیغام میری طرف سے تمہارے تک پہنچایا گیا کوئی قول اس کو آگے روایت کرو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وحدیسو ان بنی اسرائیل ولا حراجہ اور بنی اسرائیل سے جو روایات اور جو حقایات مروی ہیں ان کو آگے روایت کر دو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے اسرائیلیات کو بھی روایت کر سکتے ہو جس میں لوگوں کا بھلا ہے لوگوں کا فائدہ ہے اس لح پر مشتمل پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا بہت کچھ ساما ہے اسرائیلیات میں سے ان کو بھی روایت کرو اور میری جانب سے بھی اگر تمہیں کوئی ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ لیکن ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی جس نے میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھا جان بھوج کے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس نے میری طرف سے اس کو روایت کر دیا تو آقا گریم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو حضور علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرتے ہوئے پوری احتیاط کے دامن کو تھامنے کی ضرورت ہے کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جو بھی رتب و یاپس آیا اس کو آگے روایت کر دیا آگے اس کو شیئر کر دیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا حضور علیہ السلام کی مبارک حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ایک تو آپ اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی طرف سے آئی ہوئی چیز کوئی آگے آپ فارورڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس حدیث کی وعید کا شکار نہ ہوں فرمایا جو میری جانب سے جانتے بوجھتے جھوٹ کو آگے منتقل کر دیتا ہے میرے اوپر جھوٹ بانتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور دوسری روایت جس شخص کی بلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے دین کا فہم نصیب کر دیتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْدِي فرمایا میرا اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے آقا کریم نے اشارت فرمایا لَا حَسَدَ إِلَّا فِسْنَةِن حَسَد نہیں ہے یہاں حَسَد بمانہ رشک ہے مگر دو لوگوں کے معاملے میں رشک کرنا جائز ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اس مال کو وہ راہ حق میں خرچ کرتا ہے تو ایسے مالدار پر رشک کرنا جائز ہے کاش کہ میں بھی صاحب مال ہوتا تو میں اس سے زیادہ خوبصورت مسجد تعمیر کرواتا میں صاحب مال ہوتا تو میں اس طرح کے دس مرکز تعمیر کروا دیتا تو رشک کیا جا سکتا ہے تو یہاں حَسَد بمانہ رشک ہے تو فرمایا کہ حَسَد جائز نہیں ہے لیکن دو اشخاص پر ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو وہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے خرچ کرتا ہے وَرَجُلٌ عَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةُ اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی دانائی اتا کی علم دیا فقاحت کے نور سے مالہ مال کیا اور وہ اس دی گئی حکمت سے اس دانائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو سکھاتا ہے تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ آج یہ مسندِ انصاف پر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے مسندِ تدریس پر بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے ممبر و محراب میں اللہ کے دین کے پیغام کو اوروں تک پہنچاتا ہے تو یہ دل میں آرزو پیدا ہو یہ دل میں تمنا پیدا ہو کاش کہ اس مسند پر میں بھی بیٹھوں اور میں بھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا سکوں تو یہ آرزو اگر سینے میں پیدا ہو اور کسی شخص سے رشک پیدا ہو تو یہ رشک محمود ہے نامحمود نہیں ہے تو یہ علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ جللہ شانہو سے ایسی دعا مانگنی ایسی آرزو پالنا اور ایسی تاوکو رکنی درست اور جائے سے